ہلو فرنڈز بیلکم ٹو مائی چینل تو فرنڈز جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس چیز پہ ہوگی کہ کبوتر کی جو دھمب ہے وہ کیسے بنائی جائے کیونکہ اگر کبوتر اور کبوتری کی دھمب میں کچھ آپ بدلاؤ کرنا چاہتے ہو تو وہ ان کے بچوں میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایک دھمب کا کبوتر بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ کبوتر اور کبوتری کی دھمب صحیح نہیں بکھری ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے تو اڑان میں چاہے فرق پڑے نہ پڑے لیکن آپ اس کو اچھا کبوتر نہیں مان سکتے کیونکہ ایک جو پرفیکٹ کبوتر ہوگا اچھا کبوتر ہوگا اس میں سبھی کوالٹیز ہوں گی تو جو کھلی ہوئی دھمب کو ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا تو اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ دھمب جو ہے وہ بند ہو جہاں ایک پتے کی دھمب ہو جسے ہم بیسٹ مانتے ہیں وہ ہے ایک پتے کی دھمب وہ کیسی ہونی چاہیے اور کسے کہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے کبوتر دکھاؤں گا جن کی دھم میں دونوں کی کبوتر اور کبوتری کی دھم میں فرق ہے الگ الگ طرح کی دھم تو ہم نے بچوں کی دھم جو ہے وہ کس طرح سے منٹین کی اچھی ایک دھم ایک پتے کی دھم کس طرح سے بنائی تو اس کے بارے میں میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو کبوتر جاں کبوتری پکڑ کے بتاؤں گا تو فرنڈز جیسے کہ آپ نے ویڈیوز اگر دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا ہے کہ یہ میرا ایک نر ہے تو اس کی میں بریڈنگ کروا رہا ہوں اس کی نسل جو ہے وہ تیار کروا رہا ہوں کیونکہ میرا جیزا شوک جو ہے وہ بریڈنگ کا ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بریڈنگ کروانا تو جیسے اس کی یہ دھمب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کھولی دھمب ہے تو یہ دھمب کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا لیکن اس کا جو آٹھ ما پر ہے یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ والا یہ اوپر ہے اور اگر ساری دھمب اس کے نیچے چلی جائے تو یہ ایک پتے کی دھمب ایسے بن جائے گی لیکن اس کی ایسے نہیں ہے تو اس کو میں نے بریڈنگ میں اس لیے ڈالا کیونکہ جو میرے پاس مادی تھی اس کی بھی ایسے کھولی ہوئی دھمب ہے لیکن یہ دھنوں میں جو دھنوں کی دھمب ہے وہ اچھی نہیں مانی جاتی لیکن یہ دھنوں کی دھمب میں جو فرق ہے اس کے باب زود بھی ایک اچھے بچے جو تیار کیے جا سکتے ہیں اور ان کا میں ریجلٹ بھی آپ کو بتاؤں گا جو میں نے تیار کیا ہے تو فرنس یہ میری مادی ہے تبوتری ہے اس کی دھمب بھی آپ دیکھنے سے ہے یہ تھوڑی بند دھمب ہے لیکن ایک پتے کی دھمب نہیں ہے بلکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سینٹر میں دھمب کے جو ہے وہ پر نہیں آرہا سائٹ پر ہے لیکن کبوتر کے جو وائٹ پر تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سینٹر میں تھا بس یہی چاہیے ہمیں دونوں کی دھمب اچھی نہیں ہے لیکن بچوں کے جو آگے دھمب بنے گی وہ ایک تم پرفیکٹ بنے گی اچھی بنے گی کیونکہ جس طرح سے آٹھ ماہ پر کبوتر کی دھمب کا سینٹر میں آرہا ہے لیکن کبوتری کا جو ہے پر آٹھ ماہ یا سات ماہ وہ سینٹر میں نہیں ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ایک ایسا کبوتر ڈالنا ہوتا ہے جہاں کبوتری ڈالنی ہوتی ہے جس کا آٹھ ماہ پر سینٹر میں ہو چاہے دوسرے کا نہ ہو لیکن جوڑے میں سے کسی ایک کا سینٹر میں ہونا چاہیے تو ابھی ان کا جو بچوں کا ریزلٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ماں باپ کی جو دھمب ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن بچوں کی اچھی آ رہی ہے دھمب اور بلکل ایک پتے کی دھمب آ رہی ہے اور سینٹر میں جو آ رہا ہے پر اس کے نیچے ساری دھمب آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈس یہ بچے کی دھمب ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک پر یہ والا سینٹر میں آ رہا ہے اور ساری دھمب اس کے نیچے اکٹھی ہو جائے گی ایسے دیکھئے ایک اسے بلتے ہیں ایک پتے کی دھمب یہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا ابھی اس کا جو دوسرا بھائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈس یہ ہے دوسرا بچہ اس کی آپ دیکھیں گے یہ بھی کھول رہا ہے دھمب ڈر رہا ہے لیکن اس کی دھمب بھی ایک پتے کی ہے ایک پر کے نیچے ساری دھمب آ جاتی ہے ٹھیک ہے فرینڈس دیکھئے تو اس طرح سے اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کا پر آٹھ ماں پر دھمب کا سینٹر میں ہو بیچ میں ہو تو بچوں میں آگے ہم آچھی بریڈ تیار کر سکتے ہیں یہ رہا دوسرا بچہ تو فرینڈس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اسی طرح سے چینل کو دیکھتے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو شکریہ مہربان